بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم گریٹ سیکس میں یونٹ نمبر پورٹین دی ایلی پینٹس چائر ہاتھی کا بچہ ایک سبق ہے اس سبق میں ہم خادی کے بچے کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ اپنے بارے میں عجیب سوالات پوچھتا رہا تھا وہ مختلف قسم کے چانروں سے مزید اور کئی سوالات پوچھتے تھے آخر میں وہ جو اس کی سونتی اس کی لمبی ہونی کی کہانی بھی اس میں موجود ہے تو چلتے ہیں سبق کی جانب there was an elephant's child who lived with his family in the forest of اپریکا اپریکا کی جنگل میں ایک خادی کا بچہ تھا جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا the elephants the elephants did not have trunks at that time اس وقت ہاتھیوں کے سن نہیں ہوتے تھی they had a black and bulgy nose as big as بوچ اس کی ناک کالی اور باری تھی جیسی چوٹی یعنی بڑا جوٹا they could wriggle and move their nose from side to side but they couldn't pick up things with it وہ اپنی ناک کو ایک طرف سے دوسری طرف ہلا سکتی تھی لیکن وہ اس سے چیزیں نہیں اٹا سکتی تھی the elephant's child was very inquisitive and wanted to know all about the world ہاتھی کا بچہ بہت متجسوس تھا اور دنیا کئی بارے میں سب کچ چاننا چاہتا تھا he was always asking the other animals difficult question وہ ہمیشہ دوسری جانوروں سے مشکل سوالات پوچھتا تھا they usually told him to go away and refuse to answer him وہ عام طور اس سے جانے کیلئے کہا کرتی تھی اور جواب دینے سے انکار کر دیتی تھی ہم eco one day he went to his tall aunt Ostrich to ask why her tell پیڈرز گریو ایک دن وہ اپنی لمبی خالہ شتر مرک کے پاس یہ پوچھنی گیا کہ اس کی دنگ کے پانک اس طرح کیوں بڑے ہیں شی ہیٹ ہیم ویدھر ہارڈ کلا ایریٹی بلی انسٹیڈ آف آنسائنگ ہیم اس نے جواب دینے کے بجائے اس سے اپنے سخت پنجے سے مارا پھر وہ اپنی لمبی چچہ جراپ یعنی زراپہ کے پاس گیا اور پوچھا کے اس کی جل کو کس چیز نے داغدار بنا دیا ہے جراپ سپینکڈ ہیم ویدھر ہارڈ ہوف اینگریلی جراپی نے غصی سے اسے اپنے سخت کر سے مارا باہر 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 سوال پوچھتا نہیں تکتا تھا نہیں تکتا تھا پھر وہ اپنی بڑی خالہ ہائپپوٹومس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی آنکھیں سرخ کیوں ہیں سرخ کیا اس نے اسے اپنے چوڑے کر سے مارا اور اسے بھگا دیا سرخ کیا تویروسی اس بنید چاست کے سرخ کیا سرخ کیا بابن چی لگا من اس میں سافتا تھے سرخیر بابن سید ہم اس میں حلز فیلważ تک ہار کر وہ اپنی بالو والی چچی بابون کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ ہربوزی کا ذائقہ ایسا کیوں ہے اور بابون نے اسے اپنی بالو والی پانجے سے تپڑ مارا اس نے ہر اس چیز کے بارے میں سوالات پوچھے جو اس نے دیکھا یا سنا یا محسوس کیا یا سنگا یا چوا لیکن وہ کبھی مایوس نہیں ہوا اس نے سوال کرنے کی عادت کبھی نہیں چوڑی اس کی بیہودہ سوالات کی وجہ سے اس کے تمام مامو اور خالہ اس سے ناراض اور ناراض تھے ایک دن ہاتی کے بچے نے پوچھا مگرمچ کے پاس رات کے کانے میں کیا ہے یعنی رات کے کانے میں کیا کہتا ہے مگرمچ اس نے یہ سوال اپنے تمام مامو اور خالہ سے کیا لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا آخر میں وہ کلو کلو پرند کے پاس گیا اور کہا ہے میرے باپ نے مجھے مارا ہے اور میری ماں نے مجھے مارا ہے میرے تمام خالوں اور چچاؤں نے میرے تجسس کی وجہ سے مجھے مارا ہے اور پھر بھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مگر مچ نے اپنے رات کے کانے میں کے کانے کیا 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 go to the banks of the great great green greasy lempopo river all sit about with fever trees and find out said the kolo kolo bird with a mournful crying گریہ سبز چکنائی سے بری لیمپو پو تریہ کے کنارے جاؤں اور جو تمام بخار کے درختوں سے لیس ہے یعنی برا ہے اور معلوم کریں کولو کولو پرندی نے روتے ہوئی کہا اسی دن سبو ہی ہاتی کا بچہ تریہ کے لیمپو سپر پر نکلا وہ راستے میں کانے کے لیے سو فاؤن کے لیے ایک سو گنے اور سترہ خربوزی لے گیا اس نے تمام جانور سے کہا الویدہ یعنی خدا حافظ ای ایم گوہنگی to the great grey green لیمپو پو براور to find out what crocodile has for dinner میں بڑی سروی سرسب چکنائی والی لیمپو پو دریہ میں جا رہا ہوں یہ جاننے کی لیے کہ مگر مچ کے پاس رات کی کانے میں کیا ہے یعنی رات کی کانے کو وہ کیا کہتا ہے ان سب نے ایک بار پر اسے خوش قسمتی سے مارا during his journey he met the bay colored python but when he asked him about crocodile python became a prey and slithered away سپر کے دوران اس کی ملاقات دو رنگوں والے python یعنی بڑی سام سے ہوئی لیکن جب اس نے اس سے مگر مچ کے بارے میں پوچھا تو وہ ڈر گیا اور وہاں سے کسک گیا یعنی رینگ تا گیا at last after a tiring journey the elephant's child came to the grand gray green river where crocodile lived اخر کار تکا دینے والے سپر کے بعد ہاتھی کا بچہ سرمائی سب ندی کے پاس پہنچا جہاں مگر مچ رہتا تھا the elephant's child had never seen a crocodile before and did not know how it looked like ہاتھی کے بچے نے پہلے کبھی مگر مچ کو نہیں دیکھا تھا اور نہ معلوم تھا کہ وہ کیسا لگتا ہے یعنی وہ کیسا ہوگا he nervously asked crocodile do you happen to have seen a crocodile in this uninhibited area مگرمج اس نے گبرا کر مگرمج سے پوچھا کیا تم نے اس غیرہ بات علاقے میں مگرمج کو دیکھا ہے کرکوڈائل winked his eye and lifted half his tail out of the mud مگرمج نے آنکھ ماری اور اپنی آدی دم مٹی سے باہر نکالی i am the crocodile you had been searching for the last pew res میں وہی مگرمج ہوں جسے تم پچھلی کچھ دنوں سے ڈون رہے تے come here little one said crocodile یہاں آو چھوٹے مگرمج نے کہا then the elephant's child kneeled down on the bank and said you are the very person i have been looking for all these long days پھر ہاتھی کے بچے نے کنارے پر گھٹنے ٹھیک تے ہوئے کہا تم وہی شخص ہو جس کی میں اتنی دنوں سے تلاش کر رہا ہوں کیا تم مجھے بتاؤگی کہ تمہارے پاس رات کے کہانے میں کیا ہے یعنی تم رات کے کہانے میں کیا کہتے ہو اور کر پہ ورہا ہوں اور میں تمہارے کان میں سرگوشی کروں گا یعنی میں آپ کے کان میں چھپکے سے بتاؤں گا مگر مجھ نے کہا جیسی ہی ہاتھی کے بچے نے اپنا سر مگرمچ کے بڑی موہ کو کے قریب رکھا مگرمچ نے اسے اپنی چھوٹی ناک سے پکڑ لیا ہاتھی کے بچے نے کہا پیتن یعنی بڑی سامپ نے سوردار آواز سنی اور جڑپ کر بینکس یعنی کنارے دالاب کے کنارے سے نیچے اتر گیا اس نے ہاتھی کے بچے سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے جتنا زور سے کھین سکتا ہے کھینجے پھر ہاتھی کا بچہ واپس اپنے چھوٹی رانوں پر بیٹھ گیا اور کھینجا اور کھینجا اور کھینجا اور کھینجا اور کھینجا اور اس کی ناک کھینجنے لگی کرکڈائل جمید بعدک جو کھینجو گیا اور کھینجا اور کھینجا سے کھینجا کہتا ہے revins His nose kept on stretching and it hurt him a lot اس کی ناک کنج تی رہی اور اس سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی Python and the elephant's child both pulled harder than the crocodile Python یعنی بڑی سامپ اور ہاتھی کے بچے دونوں مگرمچ سے زیادہ زور سے کھینجا At last, crocodile let the elephant's child go آخر کار مگرمچ نے ہاتھی کے بچے کو جانے دیا He thanked Python اس نے پیتن یعنی بڑی سامپ کا شکریہ ادا کیا The elephant's child has long stridged nose and cool banana leaves ہاتھی کے بچے نے اپنی لنبی ناک کو کلی کے ٹنڈی پتوں میں لپیٹ لیا What are you doing that for? Asked Python یہ تم کس لیے کر رہے ہو? Python یعنی بڑی سامپ نے پوچھا Now my nose is badly out of shape اب میری ناک بری طرح حراب ہو گئی ہے I am waiting for it to shrink and come back to its original size میں اب انتظار کر رہا ہوں کہ وہ سکر جائے اور اپنی اصل سائز میں واپس آ جائے Replied the elephant's child ہاتھی کے بچے نے جواب دیا Then you will have to wait a long time پھر آپ کو طویل انتظار کرنا پڑے گا I think it will not quickly came back to its original size میری خیال میں یہ جلد اپنی اصلی سائز میں واپس نہیں آئے گا Python یعنی بڑی سامپ نے مسکراتے ہوئے کہا The elephant's child was displeased with his new nose ہاتھی کا بچہ اپنے نئی ناک سے ناکھوشتا He sat near the river for three days Waiting for his nose to shrink وہ تین دین تک طریہ کے پاس بیٹا اور اپنے ناک کے سکرنے کا انتظار کرتا رہا But it never grieved any shorter لیکن یہ کبھی چھوٹا نہیں ہوا Finally he sat off for home sadly آخر کار وہ اداس ہو کر گھر کے لیے روانہ ہوا On his way back home He discovered his long nose is a blessing for him واپس ہی پر اس نے اپنی لمبی ناک اس کے لیے اپنی ایک نعمت کے طور پر دریاف کی It was quite useful as he could flick flies away with it اور اس سے یہ کافی کار آمد تھی کیونکہ وہ اس سے مکیا جار سکتا تھا اور اس کے ساتھ پانی چڑکی تھی اس کے ساتھ پانی چڑکی تھی یعنی پانی چڑکا سکتے تھے When the elephant's child arrived home His family thought that his nose looked very odd جب ہادی کا بچہ کر پہنچا تو اس کے گھر والوں نے سوچا کہ اس کی ناک بہت عجیب لگ رہی ہے But he showed them What he could do with it He pulled his father's tail Pushed mother And picked up the baby elephant And threw him into a bush لیکن اس نے انہیں دکھایا کہ وہ اس سے کیا کر سکتا ہے اس نے اپنے باپ کی دم کینچی ماں کو تکا دیا اور ہادی کے بچے کو اٹھا کر جاری میں پینک دیا He made lots of trouble with his new nose and teased others اس نے اپنے نئی ناک سے بہت تکلیپے کی اور دوسروں کو چیڑا But they noticed that the new nose was quite useful لیکن انہوں نے دیکھا کہ نئی ناک کافی مفید ہے Eventually the family decided that something must be done for their bitter men آخر کار خاندان نے پیسلہ کیا کہ ان کی بہتری کیلئے کچھ کرنا چاہیے They went to see کرکوڈائل and meet him وہ مگر مچ کو دیکھنے گئے اور اس سے ملے They promised to pick bananas every day for him if he stretched their noses as he had pulled the elephant's child's nose انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر اس نے ہاتھی کے بچی کی ناک کھینچی تھی تو وہ ہر روز اس کے لئے کیلے چنیں گے کرکوڈائل agreed مگر مچ نے اتفاق کیا Their noses also became longer and now all elephants have long noses ان کی ناک بھی لمبی ہو گئی اور اب تمام ہاتھیوں کی ناک لمبی ہو گئی ہے The inquisitive nature of the elephant's child gave a huge advantage to his whole generation ہاتھی کے بچی کی متجسوس پیترت نے اس کی پوری نسل کو بہت بڑا پائدہ پہنچایا